سر صاحب کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں سر کیسے ایوالویٹ کر رہے ہیں جیسے کہ گیڑام صاحب جو کہہ رہے ہیں یا پھر کھرنار جی نے جن مددوں کو رکھا ہے کہ دیش کا چریتر کیسا بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے چرچہ یہی شروع کی ہے کہ یہ جو سناتن ہے یہ اس طرح کی ویچار دھارہ کے ساتھ کیا یواؤں کو گمراہ کر رہا ہے دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ ہم تینوں کا ویچاروں میں کوئی بہت ادھک انتر ہیں بلکل نہیں لیکن جیسے گیڑام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ہندوت بنا کہیں اس کو برامنتو کے ساتھ جوڑ دیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے دھنگ سے کچھ صدیوں کی ویکیا کرتے ہیں اس میں ویکیا کرنے میں انٹلپریٹ کرنے میں کبھی کبھی انتر ہو سکتا ہے ویچاروں میں یا اس کے پیچھے کی جو بھی پارشو بھول میں اس میں بہت ادھک انتر ہے ایسا میں نہیں مانتا سوال یہ ہے کہ اجنڈا فکسٹ ہے اب آپ اس کو برامن راشتر کہیں یا ہندو راشتر کہیں مجھے سنکلپنا میں کوئی ویشش انتر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے برامن راشتر یا ہندو راشتر کی کیا بیاکھیا ہیں یا نشچیت کی ہیں اس میں اپنے شترو بھی انہوں نے نشچیت کی ہیں کسی سمائے میں مسلم یا ان کا شترو نمبر ایک تھا آج بھارت کا سمیدھان اور ڈاکٹر بابا صاحب آمبیٹ کر کی فیلوسوفی ان کا نمبر ایک کا شترو ہے یہ کہیں نہیں سکتے وہ کہیں گے بھی نہیں پرنتو ساری ایکٹیوٹیز جو ہے ان کی ساری گتیویدیاں ان کی جو ہیں ان کی گتیویدیاں یہی ہیں کہ ڈاکٹر آمبیٹ کر بھارت کا سمیدھان اور ان کی فیلوسوفی یا ان کا نمبر ایک کا شترو ہیں میں کارن بتاؤں گا آپ کو آج بھارت کا مسلمان بھارت میں رہنا چاہتا ہے میری بات سمجھنے کا پریز کیجئے آج بھارت کا مسلمان بھارت میں رہنا چاہتا ہے اور وہ بھارت میں اپنے آپ کو سرکشت سمجھتا ہے کیوں کی بھارت کا سمیدھان اس کو سرکشت پردان کرتا ہے اب ہندو توواوادیوں کا شترو کون مسلم کی بھارت کا سمجھتا ہے یدی سمجھدھان نے ان کو پروٹیکشن نہیں دیا ہوتا یدی سمجھدھان نے ان کو بھارتی یا آئیڈنٹیٹی نہیں دی ہوتی یدی سمجھدھان نے ان کے دھرم کو آرٹیکل پچیس کے آدھار پر سرکشت پردان نہیں کی ہوتی یدی مسلموں کو اوروں کا بھی دھرم پریورتن کرنے کا حق نہیں دیا ہوتا اپنا بھی دھرم پریورتن تو مسلم یہاں سرکشت محسوس کرتے آج میں بھارتی ہوں یہ آئیڈنٹیٹی مجھے کس نے دی اس لیے میں ہندو آئیڈنٹیٹی کا ویروت کرتا ہوں میں بھارتی ہوں یہ میری آئیڈنٹیٹی ہے اس لیے میں ہندو آئیڈنٹیٹی کا ویروت کرتا ہوں میرا راشتر بھارت راشتر ہے اس لیے میں ہندو راشتر کی سنکلپنا کا ویروت کرتا ہوں ہمارا ویروت یہ فیلوسوسوپکل ہے ہمارا ویروت یہ ایڈیالوجی کا ہے ہمارا ویروت یا ویچار دھارا کا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہندو ہوتے ہوئے بھی کلبور جی یا دابول کر ان کی حتی ہیں کیوں ہوئی گاندھی کی حتی ہے کیوں گاندھی تو ہندو تھا گاندھی تو سناتہ نہیں ہندو تھا بابا صاحب اور ہم بھی اس کو سناتے ہیں ہندو مانتے ہیں کیوں ہتی ہے کی گئی ان کی گاندھی ہندو دھرما ویروتی تھا کبھی کہیں پر بھی گاندھی نے ہندو دھرما کا ویروت کیا ہے نہیں کیا تو پرنتو پھر بھی ان کو جو ہندو توا بھی پریت ہیں وہ گاندھی جی کے ہندو توا سے الگ ہے اسی لئے اب بات کیا ہوتی ہے کی ایک فیلوسوفی کو ادھی پرستاپیت کرنا ہے ایک فیلوسوفی کو ادھی پرستاپیت کرنا ہے ابھی کبھی کبھی بڑے اچھے سے آتا ہے کہ دوہزار دو میں دوہزار دو میں مسلمہ کو جو ہتھائیں ہوئی ماس لیول پر گجرات میں یہ بھی یہ بھی سٹیٹ پانسر ٹیروریزم ہے اس کو کیا کہیں گے سٹیٹ سپانسر ٹیروریزم ہے ہندو توا کا جو ابھی ٹیروریزم پرکاشت ہو رہا ہے ابھی اس کو میں سٹیٹ سپانسر کہوں گا کیونکہ جیسے نیای بیوستہ ان کو پروٹیک کر رہی ہیں راجیا بیوستہ پروٹیک کر رہی ہیں اس لیے نیای بیوستہ پروٹیک کر رہی ہیں میری باست سمجھ رہے ہیں راجیا بیوستہ پروٹیکشن دے رہی ہیں اس لیے اس کو نیای بیوستہ بھی اپنے سطر پر پروٹیک کر رہے میں نائے بیوستہ کو پریٹسیز کروں یا نہ کروں یہ بات الگ ہے مگر یہ پروٹیکشن راجعہ بیوستہ اسی لئے اس کو سٹیٹ سپانسر ٹیرریزم کہا جاتا ہے اب مکہ منتری کون تھا گجرات میں موڈی تھا اسم موڈی برامن ہے موڈی برامن ہے موڈی جو کوئی بھی ہے مگر برامن نہیں ہے میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ برین میں جو وچار آتا ہے اس کو implement کرنے کے لیے فیل لیول پر اس کو execute کرنے کے لیے جو بھی انیسادن چاہیے ماناو سانسادن چاہیے جس پرستیتی میں جو مانان سانسادن suitable ہوتا ہے اس پرستیتی میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے جس پرکار کا آتنکواد ساناتن کے دوارہ یہاں پر فائل آیا جا رہا ہے وہ ایک گوپتہ سنگٹن ہے آر ایس ایس جیسا مکتہ سنگٹن نہیں ہے آر ایس ایس بھی گوپتہ ہے گوپتہ ہے پرنتو وہ الگ الگ گوپتہ تھا ہوتی ہیں الگ الگ گوپتہ تھا ہوتی ہیں اور اس کے لیے بڑا ہی الگ سا ایک نیٹورک چاہیے شاید اس نیٹورک میں بہو جن سماج میں سے کسی کو بھی پرویش نہیں دیا جا سکتا اس لیے یہ سارے اپر کاسٹ اپرورن والے لوگ اس ساناتن کے نیٹورک میں ہمارے سامنے دکھتے ہیں ہم اتنا چھوٹا view رکھیں گے اس کے بارے میں کہ ہم broad view رکھیں گے جہاں جس مانو سانسادن کا اپیوگ کیا جانا چاہیے وہاں اس مانو سانسادن کا اپیوگ کرنا ایک strategy ہوتی ہے جہاں موڈی کا اپیوگ ہے پران منتری کر کے کیونکہ موڈی کو project کر کر یادی ہم کو بہوزن سماج کو ہمارے ساتھ جوڑنا ہے تو وہاں موڈی چاہیے وہاں برہمن تو نہیں چلے گا کٹر برہمن اور اسی لیے اسی لیے ابھی جب راشترپتی کا چناؤ ہو رہا تھا تو شیو سینہ نے ڈاکٹر مہن بھاگوات جی کو کہا تھا کہ آپ راشترپتی بن جائیے کیا کہا تھا آپ راشترپتی بن جائیے اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب گوڑوال کر جنی دیا ہے اس کا جواب یہ تھا ہم راجہ بننا نہیں چاہتے ہم راجگرو بننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا تھا ہم راجہ نہیں بننا چاہتے ہم راجگرو بننا چاہتے ہیں راجہ بھی ہمارے پیر چھوے گا ایسا راجہاں میں چاہیے تو یہ سادھا سادھن کی بات ہے یہ مانو ریسورس کو جیسا انہوں نے کہا ہے تو یہ الگ الگ سٹریٹیجیز ہیں ایک سیمپل اجنڈا ایمپلیمنٹ کرنے کی اور یہ اجنڈا جو لیبرال ڈیموکراتک سوسیلیسٹک فورسس ہیں یہ ان کے اگینسٹ میں یہ عام آدمی کو گلام بنانے والا اجنڈا ہے جہاں پر ساور کرنے ایک ویقعہ بڑے اچھی کی تھی وہ مسلموں کا دویش کیوں کرتے ہیں خریشچنوں کا کرتے ہیں سکھوں کا کیوں نہیں کرتے بہت دو کا کیوں نہیں کرتے جہنوں کا کیوں نہیں کرتے ساور کرج نے بڑی سیمپل سی ویقعہ دی ہے جو جن کی پترو بھومی اور پنی بھومی بھارت ہیں وہ ہمارے لیے ہندو ہے کیا کہا ساور کرج نے جن کی پترو بھومی اور پنی بھومی بھارت ہیں وہ ہمارے لیے ہندو ہے چاہے آپ کے لیے بہت دہو سیکھو یا جینو ہم ان کو ہندو مانتے ہیں پرانتو جن کی پترو بھومی بھارت ہیں ہندوستان ہے پرانتو پنی بھومی کئی مکہ مدینہ میں ہوگی کئی بیتلیاب میں ہوگی کئی روم میں ہوگی وہ ہمارے شترو ہیں یہ سیمپل سی ویقعہ ہے اسی لیے جتنا ویرود مسلمانوں کا ہوتا ہے اتنا ویرود سیکھو کا نہیں ہوتا اتنا ویرود بہندو کا نہیں ہوتا تو یہ ایک اس پرکار کی بات ہے کہ یہ چل جائیں گے ہم کو کیونکہ ان کو ہم ہندو کر کے کنورٹ کر سکیں گے بڑی آسانی سے ان کو کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا یا ایپسورپ کر سکتے ہیں بدھا کیا ایپسورپ کیا ایپسورپ کرنے کے پریاست شروع ہے کی نہیں ہے بابا صاحب بابا صاحب کو فلسوفی باجیو رکھ کر ایپسورپ کرنے کے پریاست شروع ہے نہیں ہے یہ ایپسورپ کیے جا سکتے ہیں ایسی ان کو ہوپ ہے انہوں نے ہم بابا صاحب کو بدھا کو ایپسورپ نہیں کرے ہمارا سمویدان بچار ہے اس لیے ہم کیا پریاست کریں گے یہ ہماری جمعہ داری ہیں پرنتو یہ جو ہیں یہ یواؤں کو اس پرکار سے کیونکہ یہ جی یہ پیڑی یہ ابھی کا کام نہیں ہے 1925 سے جب شروع ہوا تو دوہزار ست چودہ میں ان کو دیلی میں ست آئی اور دوہزار ست چودہ میں ستہ پرابط کرنے کے بعد ستہ قائم رکھ کر یادی بھارت راشتروں کو ہندو راشتر بنانا ہے تو اور پچاس سال کا پروگرام بنانا پڑے گا تو ینگ جنریشن کو ریکروٹ کرنا ہی پڑے گا یادی ینگ جنریشن کو ریکروٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ پچاس سال سو سال کا پروگرام کیسے بن سکے گا بھائی تو یہ سٹیٹیجی ہے لانگ ٹرم سٹیٹیجی ہے اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اور اس میں برین واش ہوتا ہے ایموشنل بلیک میلیم ہوتا ہے دھرم کے نام پر دھرم کی سنکلپنا دھرم کی سنکلپنا جس ارث سے ڈیفائن کے جاتی ہیں رس ایس الگ ارث سے ڈیفائن کرتا ہے ڈاکٹر آمبیٹکر الگ ارث سے ڈیفائن کرتے ہیں دھرم یا ایک شبد الگ الگ پرکار سے ویاکھائیت کیا جا سکتا ہے کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ سمجھ دان کو دھرم یا سنکلپنا کس پرکار سے ابھی پریت ہے اور وہی سنکلپنا سارے دھرموں کو لاغو کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی اس بارے میں وچار کیا کہ سمجھ دان کو کونسا دھرم آبی پریت ہے سمجھ دان کو دھرم کی کونسی سنکل یہ جو جس پرکار سے اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سمجھ دان دھرم کا سواتنطر دیتا ہے اس لیے دھرم ویرو دھی نہیں ہے پروائیڈیڈ سمجھ دان جس پرکار سے دھرم کی ویاکھیا کرتا ہے وہ دھرم کی ویاکھیا ہو تو پرانتو یہ دھرم کی ویاکھیا سمجھ دان کی کسی بھی دھرم کو ماننے نہیں ہے اس لیے سارے ہی پرستا پی دھرم سمجھ دان کی ویرو دی ہے صرف ہندو دھرم نہیں سارے ہی پرستا پی دھرم سمجھ دان کی ویرو دی ہے یا دی تلاک کی کیس ہے مسلم دھرم مانے گا کہ سمجھ دان کی دنسوار اس کا نیرنے ہو مانے گا جو سمجھ دان پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے درم کو اسی کو شاید وہ ماننے لگا تو اس لئے اس پریپلیکش میں یہ دیکھنا جروری ہے یہ لانگ ٹرم پلان ہے اسی لئے 27 دومبر 1950 کو جب بابا صاحب نے صحبیدان کی گھوشنا کی تین دن کے بعد میں ان کا جو اگریزی مقبتر ہے اورگنائزر اورگنائزر اس میں گولولکر کا ایک لیک ہے ہمیں یہ صحبیدان گودھڑی الگلگ کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائی جاتے اس کو گودھڑی بولتے انگریزی میں کانتھائی ورگ بولتے یہ ہے کیونکہ بابا صاحب اور ان کے ساتھ والے گھٹنا سنیتی کے لوگوں نے دیش بیدش کی الگلگ گھٹناوں کو کٹا کر کے کمپائل کر کے یہ رگ دیا ہے ہمارے دیش میں پانچ ازا سال پہلے سے ایک بہت 19 صحبیدان موجود ہے آج بھی وہ موجود ہے اس کا نام منوسمتی اس کو رہتے ہوئے اس صحبیدان کی ضرورت کیا ہے اور گولولکر میں اس صحبیدان کو نہ کر رہا ہے تیرنگی جھنڈے کو نہ کر رہا ہے تیرنگی جھنڈے کی اوپر تو انہوں نے اور بھی جا جا تارے توڑے ہیں اکل کے اور اس کے بعد میں انہوں نے سیدھا سیدھا کہ ہمارا بھگوہ جھنڈہ موجود رہتے ہوئے یہ جھنڈے کیا اوشرتہ کیا تھی تو یہ پوری چیزیں آزادی کے مطلب ایک لوگتانترک بھارت کے نیرمان کی پرکریہ پر یہ سب سے بڑا اٹیک ہے ڈیس سمجھ میں ایک منٹ میں بھولنا چاہتا ہوں ڈیس جنوری انیس آٹھ پہ جب گاندھی جی کے ہاتھی ہوئی تو گاندھی وادیوں میں ہڑکم مچ گیا تھا تو انہوں نے ایک ساتھ اکٹا ہو کے باتشت کرنے کے لئے پاؤنات کی جگہ چھونی جس میں جوادلال نیرو مولانا آجاز صدہ والبائی پٹیل جاپرکاش نہرائن اور وہ جو کتاب گوپاڑ گاندھی جی نے لکھی ہے کتاب مطلب ایک کمپائلیشن ہے ایک میٹنگ کا میٹنگ کا پروسیڈنگ ہے جس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا کتاب کا اس کتاب میں انہوں نے اسی میٹنگ کے نوٹس میں انتمیشی یونو باز جی کا وقت بھی دیا ہے کیونکہ وہاں کی گوشٹی میں سب ہی بہت ہوکل تھے وینو باز جی چوب تھے تو راجندر بابو صدارت کر لی تھی تو ان کو راہ نہیں گیا دو دن کے باد میں وینو باز جی آج آخری دن ہے آپ دو دن سے چوب بیٹے ہیں تو وینو باز جی نے کہا کہ ہاں راجندر بابو آپ سب لوگ گاندھی کی ہتیاں سے کردیت ہو کے آکروش میں بول رہے ہیں میں گاندھی کی ہتیاں کے دکھ میں ماؤن ہو گیا ہوں کیونکہ گاندھی کی ہتیاں کرنے والا میں انہیں بھلے جات چھوڑ دی ہوگی دیکھیں میری اپنی بلا دریقہ تھا باب میں اور وہ جس سنگٹرن کا مانا گیا ہے یا ہے وہ سنگٹرن کا مکھی ہے یعنی ان کا اشارہ گویلوڑ کے گھر جی کی فرق تھا اس کا حالی میں میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ ہمارا آدرش گیتہ میں کا آرجن ہے آرجن کیوں کیوں کی آرجن کو سری کشنو نے کہا تھا کہ تم بڑوں کا آدر کرو نہ تیر اسٹیداروں کے پیر چھوو نہیں جن کو بھی گلے لگاؤ ہتیا کرتے ہوئے تم اپنا دل بلکل پتلا نہ کرتے ہوئے کڑا کر کے سب کا وعد کرنے کا کام کرو یہ گیتہ کا انٹرپیٹیشن مادا وراؤ سداجی وراؤ گولوال کرکا ہے جو اتیاس میں درج ہے وینو بھا بھاوے کا یہ وقت بھی گوپڑ گاندھی نے باقیدہ اس کتاب میں نتھی کیا ہوا ہے اور وینو بھا بھاوے نے آگے جا کے بولا ہے یہ میری ہی جاتی کے لوگوں کا سنگٹن ہے اور جس سنگٹن کے گتیویدی میرے آگل بھگل میں بھی ہے اسے میں سن رہا ہوں اور گاندھی کی ہتیا کے لیے یہ جمعیدار تتو جو ہتیا نہیں بول رہا ود بولتا ہے ود درجنوں کا ہوتا ہے سوزنوں کا نہیں ہوتا ہے گاندھی جی کو درجن بتا کہ کاؤنس راوان یا کیا کیا جو بھی ان کی انٹرپیٹیشن درجنوں کے تو وینو بھا کہتے ہیں یہ یہ فیاسسٹ سنگٹن ہے یہ مارچ 1948 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو 5-6-7 مارچ کی بات آئیے 1948 آج بڑا پر اس گھٹنا کو 70 سال ہو رہے اور اس میں وہ آگے جا کے بولتے کہ یہ فیاسسٹوں کا سنگٹن ہے اور ان کی یہ یہ فیلاسوپی ہے آپ لوگ صرف آریسس کو دنگا پسات کرنے والی تنجیم مل سمجھو یہ فیلاسوپی کی جماعت ہے کیونکہ یہ دھرمگرنتوں کا بھی انٹرپیٹیشن آپ نے دنگ سے کرتے ہیں گیتا میں بھی ہم آئیتی ہوں لیکن بیچاری گیتا ایک گیتا کا آرث میں لگاتا ہوں اور ایک گیتا کا آرث یہ لگاتے ہیں یہ وینووہ کا وقت دیکھ کر وینووہ بھاوے کا آپاد کال کا سمرتن جو ہم کو بہت دکھ دے رہا تھا دھول گیا وینووہ بھاوے آریسس کے بارے میں انیس سو آڑتہ آلیس میں پچیس سال کے بھی جنم کے پہلے پچیس سال کے اس کے پرواس میں وینووہ بھاوے نے ان کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ اتنا کلاسیکل ڈاکومنٹ ہے میں نے ہزاروں کی سنگیہ میں اس کو کئی لوگوں کو پوست کیا ہے میں دیج بھر میں اس کو کوٹ بھی کرتے دیتا ہوں میں نے اس کو اوپر لکھا بھی ہے یہ آرش اس کے جو ہاتھ یا جو کچھ ان کے پنجے ہے یہ دکھانے کا کام مہاتما گاندی کی ہتیا یہ پہلا پرکٹ بات میں ہزاروں سالوں کا اس میں میں بات دوندھا ہو جاتا ہے جو واسطہ ہمارے سامنے ہیں گاندی جی کلبول کی پانچ سالے داورکر گوڑی یہ سب اس کڑی کے بھاگ ہے آپ کے لئے بتا دو اس کڑی میں ہم لوگوں کی نام ہے داورکر کے ہتھی ہونے کے ایک گھنٹے کے بیتر میرے گھر میں دو پولیس کے شہصداری پولیس والی بھیجے گئے تھے میں گھر میں نہیں تھا یہ میں نے پولیس کو پوچھا تو انہوں کا یہ list کافی بڑی ہے اس list میں کچھ نام ہے اس میں ایک سامن مانو ہے ایک ایش موسریف ہے ایک آپ بھی ہو اس لئے آپ تینوں کو گورنمنٹ آگ مہاراشتہ نے ایمیجر سورکشہ دینے کا اشکش کی ہے اور یہ آپ ہی جو نہیں مان رہے اور میں نہیں لئے سورکشہ آگیتہ تو یہ اس ڈرنگ کا جو list بنی ہوئی ہے یا ابھی اگر پولیس ایمانداری سے کوشش کر لیں ایٹی ایٹی ایس اور سب لیکن مجھے ساشنگ جو ورطمان سرکار مہاراش کے لئے تب کی مہالی کا سرکار جو چھوڑنی پڑی کیس کیونکہ اس کے اوپر دواب ڈال رہے تھے کہ آپ اس کیس کو پتلا کرو اس کو اس نے انکار کیا تو اس کو جگر چھوڑ چھوڑ پڑی ہے اور اس کیس اس تماشا کر رہے ہے اس دنگ سے اس کر کرے کے بارے میں ان لوگ نے یہ کیا ہے آج اس کر کرے کو جھوٹا بولنے تک ان کی نیویت آگئی ہے وہ کر کرے کو کہہ رہے ہے ابھی تو وہ پہلا سواسی ہو گئے ہے کر کر ے نے خود پورو حید کے گھر میں اور دنیا بار کی جگہ میں یہ سب چیز رکھی اور وہ فریم کیے اور کر کرے بھ برام من ہی تھے اس ہی ناکپور کے پٹوردن آئیسکول میں ان کا شکشن ہوا ہے اور ناکپور بھری برام من بھولنے بھولنے بھولی میتر کو بھول گا کمار کیت کر سے لے دنیا بھول کے بھول جو جان جو خیم میں ڈال کے ذاتی نیرمولن یا سامپرد آئیت کا کھلاپ سیکولار رزم کے لیے جو خیم ہو لے رہے ہے بھول سامنے لنے کمار کیت کر کو پیٹا گیا جان بچانے کے لئے پہلی بھول پولیس کسٹڈی میں ڈال مدھولی میں کوکنست بھول اس کے بھول یہ سب ہیٹ لیس کے نام ہیں ان کے یہ بھول ہونے کے بھول جن سامنے گرو جی سری پہل ڈانگ بہت بڑی لیسٹ ہے ہم یہ غلطی کر رہے ہے کہ بھول کر رہے ہے جو جن لوگوں نے اپنا شرکول دینے کوئی ابھی برامان چھوڑا نہیں پورا موجود ہے پبلک ڈوبین میں تو اس لئے ہم لوگ جو سب گھوڑے بارہ ٹکی والی بات کرتے ہے تو ہم غلط کر رہے میں ایسے سبھی برامانوں کا دل کھوڑ کرتا ہوں اور برامان یہ ایک مانسکتہ برامان مانسکتہ کسی مہارا سمجھنا پورے بشو برکا پیمانہ بھارت میں جاتی بہت مطلب اس کو ہم کمیونل فیلسوفی جو ہے اس کو پرستھاپیت کرنے کی یہ ساری سٹیٹیج اور فیلسوفی انہوں نے بہت بہت بڑی ڈنسے ڈالی تو میں کر کے رکھی ہوئے اسی ناکپور کے ریلوے سٹیشن چن چن کے دو سو ڈالی دیوکو کو اسی ناکپور کے بیدائی دیتے ہے کسی ٹریننگ کیامپ میں بھیجنے کے لیے یہ میرے پاس میں آدھیک نیوز ہے چلی ڈالی تو میں بھی آدی واسی وں ہم یہ گلتی کر رہے ہم ایک طرح سے ڈالی مرات جنہوں نے ابھی آبی کا ڈالی کا جو دنگا ہے ڈالی 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 جاتی بھاگرپور کے دنگے سے لے گزرات کے دنگے تک جس کو ڈی پروگرام بول رہے ہے وہ پروگرام کرنے والے بھائی صاحب میں بھاگرپور دنگے کے بعد ملاقات کی دنگے کے سمایے کوئی اور مکھے منتری تھی آگرس کے دنگے کے کاروائی کتنے کے لئے کھینے آئے ہوں گی پہلے ہی دیتا ہوں میں کاروائی نہیں کروں گا میں نے بولا کیوں ڈالی جی سب مندر کہتا ہی دیکھ رہا ہوں چیپ منشور کے عوض لینے کے بعد میں پہلا میں نے دیکھا کہ میں نہیں جانتا بھاگرپور میں دنگا کس نے کیا میں نہیں جانوں گا ستا مری میں مونگیر میں کون دنگا کیا میں موگین کے تیس سال پہلے کی مثال ہے اور گزرات اس کے بعد تیرہ سال کا ہے اور بھارت میں جہاں جہاں دنگے ہو رہے میں دنگوں کو فالو کر رہا ہوں کہاں یاد ہو ہے کہی پر پٹیل ہے کہی پر جاٹ ہے کون آئی ہے اگر سیدھا سیدھا اگر انڈین کرمین پوچھل کوڑ کے انسر کروئی کرنے جائیں گے تو بھاسی پر چڑھنے والے یہ سب جاتی کے لوگ اور برامن کاؤوا میں وہ بھز گئے وہ اپنے بھارت ہندو تو وادی وں کے چلا گیا ہے مجھے نیم آلوم میں ڈیو سی کسی کا آکھل نہیں کرتا ہوں 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہندو توقع ماملہ بھارت کے نس نس میں چلا گیا ہے اور اس لئے راستو پر لوگوں کو مارنے آج نکل آئے نا جس کو شب بھولا جاتا ہے اس میں مجھے بات کی ہے جناب کی ہم لوگ میں ایک بھی رہاگیر اس کو ٹوکنی کی کوشش کرتے بھی نہیں دیکھتا ہے ایک 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 مجھے نہیں دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھر کے جگو پر کے مو بھلین چنگ جتنے بھی لوگ مارے گئے رہے کئی لوگ جانے چلی گئی ہے میرے کو بار بار یہ سوال آتا ہے کہ مارنے والا اپنا گول لے نکلا صحیح غلط جو بھی ہو لیکن اس مارنے کو دیکھنے والے لوگ آپ اور ہم ہم اگر اس ٹریڈ میں سپر کر رہے ہم اگر اس بس ٹین پہ بیٹھے ہم اگر اس ریلیو ٹریشن کے پلات فرم پہ ہمارے سامنے خلی آپ اس دیکھ رہے ہے مجھے اس بات کی چنتہ ہے اور بھارت میں مو لینچ میں مجھے ایک میڈیا والے ہیں آپ ٹی بہت بڑی کام کر رہا ہے خیر لانچ سے لے آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا اس بہانے اس کو اگر نئی سکر کریں گا برآم برآم کرتے رہنگے آج کی تاریخ تو یہ بات کر آج کی تاریخ میں پورا ملک برآم ہو گیا ہے ہر آدمی کو آپ کو برآم کہہ لینا یا برآم والا ہو نا یہ سب کو گورا ان بید محسوس کرتا ہے بھلی بھرآم بات آیا ہے بھارت کی کوئی جاتی ایسی نہیں ہوگی جس کو برآم ملوان بات کی میں سے جا رہے ہے مجھے وہ روپ میں دیکھتا مجھے وہ تغریہ کے روپ میں دیکھتا مجھے وہ روپ میں دیکھتا یہ سب میں روپ میں دیکھتا اور مکھ مردر کرنے والا کرنے کوشش کے سب دیش لوگ دیش کے ستا کے پاہدانوں کے اوپر آمداباد سے لے پٹنا سے لے لکھ نو سے لے ممبئی تک یہ جو پورا سبر ہے یہ آپ کو accept کرنا پڑے گا آپ اگر سکھ برآم 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 والی رت لگا تے رہو گے کب کا بھارت برآم وادی ہو چکا ہے اور آپ اور ہم ایک طرح سے آیسولیچن میں کھڑے ہے مشکل لیے وہ جاتے کہ آپ اور ہم ہی سمان ویچار والے لوگ ملتے دیکھتے ہرام کو یہ بھارت نظر آتا ہے آسل بھارت جو ہے وہ سٹوڈیو کے باہر رسطے پہ جانے کے بعد آپ کو ملے گا اور کسی بھی ایک آدم کو رینڈم آپ پوچھ لیجیے گا وہ سیدھا کہے گا نوزر سندھو نے جو گلے لگا وہ غلط ہے لیکن یہ آلائک لوگوں کو نریندر موڈی جو پوٹوکال چھوڑ کر سیدھا کے سیدھا عوض میں بھ بلاتا ہے نواز شریف کو اور اس کے بعد نواز شریف کے جنمہ دن کو دوڑ کے جاتا ہے اتنا بھارت پریم ہے تو نریندر موڈی کی کو آپ لوگوں کو آپ کی اس میں نہیں آتا ہے کوئی ایک سیخ کوئی ایک خریشن کوئی مسلمان اگر کوئی اس دن کے بات کرتا تو آپ اس کے پیچھے پیل پڑے شرم مانی چیئے ملک کو جس ملک میں اس ڈرن سے کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس بات کا آپ کو کچھ بھی ناگبار گزرت ہے لیکن آپ کے لوگ جو کرتے ہے اگر پاکستان میں ناگپور کے ناگپور میں گھومنے جیسے چلا جاتا ہے سال میں کتنی بار چکر کرتا اس کا اگر اس کا انکوائری کروگے اگر اگر پاکستان میں جانے والا آدمی ہے اور کیا پوست میرے بھی اس پر پوست آتی رکھتا ہے یہ واسط ہے اور اس لئے آج کی تاریخ میں بھارت میں میرے بیوی کی میرے بچے کی گیارنٹر نہیں دیتا ہوں ساتھی ہو کیونکہ بھارت اور گوشید ہندو راشتر ہو چکا ہے آپ کو اچھا لگی چلی میں آپ کو روک رہا ہوں گھڑی سوار سار آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہم لوگ کسی بھرم میں نہ رہے بھارت کا سمیدان کبھی بھی رس کی لوگوں نے سوکار نہیں کیا ہے ہاں سمیدان کا اپیوگ ستہ میں آنے کیلئے جرور کیا گیا ہے چار جنوری انیس سو ان پچاس کا ادھیکش ستان پر بیٹھے ایسی مکرج یہ کہتے ہیں کہ میں سدیسوں سے انوروت کرتا ہوں کہ وہ کسی کو بھی درشک درگا میں پرویش دیتے سمائے جرہا دیکھ لیں کہ وہ رس کا نہیں ہے کیونکہ کل رس کے لوگوں نے درشک درگا میں پرویش پرابت کر سمیدان اپیوکت نہیں لگا پرنت پھر بھی جیسے ہٹلر سمیدان کے چلتے ہی ستہ میں آکر سمیدان کا وناش کیا وہی پرکریہ آج بھارت میں چل رہی ہے اور بڑا اچھا سپشتی کرن ساور کر جنہ دیا ہے کہ we believe in one man one vote one value we believe in ساور کر کھتے ہیں کیا one man one vote one man one vote پرنت کسی بھی کسی بھی پرکار کے وشیش ادھکار نہیں ہوں گے سب اسی پرکار سے ہوں گے اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یدی اس ستر کے چلتے یدی ہم ہندو لوگوں کو ہندو لوگوں کو کے ہوتوں کا دھرووی کرن کر سکتے ہیں تو ہم ستہ میں آئیں گے اور ہمیں ستہ سے کوئی بھی کبھی بھی پدست نہیں کر پائے گا تو یہ ساری جو پرکریا ستہ میں آنے کی بڑی آسان سی پرکریا ہیں ہندو متوں کا دھرووی کرن یہ جو یوپی میں جو رائے موب لنچن کے ہم بات ہندو متوں کو دھرووی کرن کرنے کی پرکریا ہے کیونکہ 2019 میں ان کو ستہ میں آنا ہے سوال یہ ہے سمیدان کے بعد ہم سے آنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 سے 2018 تک سمیدان کا جتنا وکروتی کرن ہوا ہے اتنا وکروتی کرن گئے ساٹ سال میں نہیں ہوا ہوگا یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے مجھے معلوم نہیں لوگ شاہی پر ان کا وشواس نہیں سمیدان پر ان کا وشواس نہیں ہے لوگ شاہی پر ان کا وشواس نہیں ہے پھر بھی سمیدان وہیں تک ہے ابھی ثرور نے کہا ہے چاہے سمیدان ہونے کی سمبھاؤ نا ہے یہ ساری جو پرکریہ ہیں سمیدان کیوں سمیدان کب تک ان کے لئے اوپیو گئے جب تک ہندو مطو کا دروی کرن کر کر ستہ میں آنے تک سمیدان ان کا اوپیو گئے اس کے بعد سمیدان کیوں نہیں کیونکہ سمیدان ہندو راشترہ کی ستاپ نامے سب سے بڑی باد ہے یدی ہندو راشترہ کی سنکل پنا سمجھ نی ہے تو میں یہ کہ کہ we اور ڈیفائن اتنا ڈاکومنٹ پڑھ لیجے آپ کو ہندو راشترہ کی سنکل پنا آپ کو وہاں پر جی کو جو کہ میں کہنا چاہوں گا نریندر دامو درداز موڈی آج سے گزرات کا مکہ منتری ہوتے میں یہ آشوا سن دیتا ہوں کہ میں مکہ منتری کے نا پر کسی بھی جات دھرم لنگ بھی نہیں کروں گا یہ انہوں نے تین بار مکہ منتری بنتے وے اور چوتھی اوت انہوں نے بھارت کے پردام انتری پت کی بھی لیے دیوی داد جی بلکل بجا فرما رہے ہے جیز رنگ سے ہٹلر نے وہاں کی سوویدان کی سیڑھی کی پائیدان سے چڑھ کے ڈوما میں پر بھی لگائی اور اس کے بعد میں 99% mandate لینے میں سکشیس رہا اب 31 کی بات کر سو پچاس کو منجور تھا اور آج منجور ہے ان کے اپنے دماغ میں ان کا agenda بلکل سپسٹ ہے انہوں نے اپنی وی بات سے لے کے ساوات کر کے ہندو تو سے لے کے اور یہ جو پورا کی پورا انہوں نے بھارت بر میں آج جس ڈی نیٹ ورکس میں نے جہاں آکٹو بس نام شبد دیا تھا یہ کبھی آپ کا تنجیم سے لے کلا کار سے لے سائنٹ سو سے لے بھارت کیا ایسا کوئی حصہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے جس پہ انہوں نے پرویش کر کے دیمک کے زیسا پکڑنے کٹ لوگ تنتر پر وشواس اور وہ ویچار دھارا جس ویچار دھارا کو چاہتے مطلب ستتہ اپنے ہاتھ میں رہے اور ستتہ ستتہ کے پرتی جو مہتو کانکشا ہے اس کے کارن یواؤں کے بیچ یہ جو جہریلی ویچار دھارا کو ڈالنے جو پریاس ہو رہا ہے ہم نے اپنے تین آتی دھئی ہو ست جو الگ ست میں چاہتا ہو جیسے برامن کو لے بات چرچہ میں آئی جی اس کو برامن کہنا یہ غلط ہے کچھ برامن اچھے بھی ہوتے ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کچھ برامن اچھے بھی ہوتے اور کچھ برامن برے بھی ہوتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی ویکتی کو سمجھ نا ہے تو اس کے کیریکٹر کو سمجھ بہت ضرور ہے جو بھارت میں ہم لوگ پریورتن لانا چاہتے تو جن جس پریورتن ہم لوگ لانا چاہتے تو سب سے پہلے اس ویوست کو چلانے والے لوگوں کے کیریکٹر کو سمجھ جن بہت ضرور ہے یہ جو ماملہ جو ہے کچھ برامن اچھے ہوتے یا کچھ برامن اچھا کام کر رہے یہ ڈیپلومیسی کا ماملہ ہے بھارت میں جتنے بھی انسٹیٹوٹ ہے سارے انسٹیٹوٹ کے ہیڈ لوگ ہیں یعنی اتنا ہی نہیں تو سوشل بھی اگر چلانا ہے آدیواسی کی بھی سمسیا کا سمادان کرنا ہے تو میدھا پاٹ کر آدیواسی سماسیا کا سمادان کرے گی تاکہ آدیواسی کو یہ لگے میدھا پاٹ کر اگر کسان ہے یہاں کسان کون ہے یہاں کسان او بی سک آدمی ہے مرات آدمی آدمی تو کسان ہو کا نیتا کون ہوگا شر جو ورل مینک بھی تھا جس نے کبھی حل بھی نہیں چلا ہوگا شر جو سماج بھائدی برامن ہو یا چاہے سناتنی برامن ہو چاہے پوروگرامی برامن ہو جو بھی برامن ہو وہ لوگ نردھاریت کرتے ہیں کس نیترودو کس نے کرنا چاہیے وہ لوگ نردھاریت کر رہے ہے یعنی ایٹی ایس کا ہیٹ سے لے کر چاہے بھارت کے جتنے بھی انشٹیٹ ہے چاہے ویدھے پالی کار پالی پالی میں مجھے ایسا لگتا ہے ہم اس چرچہ کو پہلے تو یہ شروعات اگر میرے سے ہے تو مجھے یہ بات پوری رکھنے کا بھی ادھکار ہے اگر آپ لوگ ساری بات سننا چاہیے ماملہ یہ ہے کہ مسلمان برامن کی سمسیہ نہیں ہے جو بات میں بتانے جا رہا مسلمان برامن کی سمسیہ نہیں ہے بھارت میں برامن کی اگر کوئی سمسیہ ہے تو یسی اشٹی او بی سی کے لوگ ہیں کیونکہ مسلمان کی سنکھیا تو ساری دس پرسنٹ ہے یسی اشٹی او بی سی سنکھیا سنکھیا کے آدھار پر وہ پچھاتر پرسنٹ ہے اگر پچھاتر پرسنٹ لوگوں میں اگر سوشل پورلائزیشن ہو جائے تو ساماج دروی کرن ہو جائے تو یسی اشٹی او بی سی اگر ساماج دروی کرن ہو جائے تو یسی اشٹی او بی سی یہاں کا شاسک بن سکتا ہے اور جو شاسک بنے گا وہ ایوری ڈیموکرات انسٹیٹوٹ کے اوپر وہ اپنا پرتنی دھتو نیرمان کر سکتا یہ یہاں پہ ماملہ مسلمان برامنوں کی پرابلم نہیں مسلمان بھی یہ سمست ہیں لیکن مسلمان برامنوں کی سمست نہیں برامنوں کی سمست ہے تو سی او بی سی کے لوگ ہیں تو پھر سی او بی سی کو ان کا ساماج دروی کرن نہیں ہونا چاہیے ان میں سوشل پورلائزیشن نہیں ہونا چاہیے اسی لیے وہ ریلیجیس پورلائزیشن کا کاریکرم ایسی 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 میں چلاتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ابھی بات یو آو کی ہو رہی ہے ورطمان کا یو آج جو ہے اور اس کو جان بوچ کر کیا گیا میس گائی ڈی میس آئی تا کی وہ ایسے کاموں میں ان کا مدد کرے ان کی ساتھ دے سناتنی لوگوں کو یہ کام میں ہندو مجود پر کرنے میں وہ لوگ ساتھ دے تو جو سوشل پورلائزیشن یا سی ایسی 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 میں نہیں ہونا چاہیے ان میں ریلی جی ایس پورلائزیشن ہونا چاہیے تاکہ دھارمی دھروی کرن ہو اور دھارمی دھروی کرن کیا ہندو توا کے نام پر ہندو کے نام پر یسی ایسی 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 اکھٹا کیا جائیں اور جب ایسی 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 ہم نردھاریت کریں ہم کو کیا کرنا ہے تو وہ لوگ نردھاریت کر رہے تو کچھ سماج وادی برامن ہوتے تو کچھ سنادھنی برامن ہوتے کچھ پرگش برامن ہوتے کچھ اچھے برامن ہوتے کچھ برے برامن ہوتے تو چھتر باتی شیواجی مہاراج کا جب اپمان کیا گیا تو کوئی برامن رستے پر آیا جب چھتر باتی شیواجی مہاراج کے فادر کو بدلا گیا تو کوئی اچھا برامن رستے پر آیا بھارت میں جب ڈاکٹر بھاب سب ہوتے کر ہوتے ہوئے کوئی اچھا برامن آیا رستے بر جب تکار مہاراج کی ہوتے ہوگی کوئی اچھا برامن آیا یہ ڈیپلومی سی کا بھاگ ہے تاکہ جو شاسک ہے وہ شاسک کے ویرود میں ویدروہ نہ ہو اسی لیے یہ ماملہ بھارت میں شڑیتر چل رہا ہے اس کا ایک ریفرانس آپ لوگوں کو میں نے دیا کہ مہن بھاگ وط اور اندریش جی اور بھائیہ جوشی جی یہ بھارت سرکار کو کہہ رہے ہے کہ لیفٹن کرنل پوروید سے ان کو دھوکا ہے اور وہی رسیس کے لوگوں نے لیفٹن کرنل پوروید کو جمانت پر چھوڑ دیا پردنا سنگ تھاگر کو جمانت پر چھوڑ دیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو جن بھارنا تھا اور اسی لیے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا تاکی تاکی کچھ لوگ یہ سوچے کہ نہیں سارے برامن بورے تھوڑی رہتے چلی خرن سر آپ کچھ کہہ رہتے ہم ایک تو پہلی بات میرے میرے کلیگ ہم کونٹیمپریری ہے یہ کی عمر کے ہے اور ہمارا دونوں کا پریچ پچاس سال سی اوپر کا ہے اس لئے میرے چی کے بارے میں پہلے سپسٹ کر دوں میرے برامن نہیں کیا آئے میں بتاؤں گا لیکن سی is not برامن پہلی بات دوسری بات ہم جانے آنج جانے میں ہیٹلر والا ریس آج انٹی کی طرف چلے جا موسلمان یا خریش نو کو وہ ہی جانے آنج جانے میں ہماری کھلا پولی کن بی یہ جدو جہت میں بی موسی پاٹن مشریف صاحب اور بھارت پاٹن کار سی لیکن سب کے ساتھ چل رہی کی مج جاتی ہو کا جاتی بات دھرمان تتا کا سمجھ جنے والے کے نئی سب دنگ کے میجر ہاتھ جو ہے تاز دنگ بھی موسی گاو بھی لکھ درشن کے نام پہ میز گائی نہیں بولوں گا ہر آدمی کو اپنا اپنا ایک دیماغ ہوتا ہے ہزار ہوتا ہے ہزار کی سنکھے جو گاڑی کی چورا کر رکھ دیا گیا بھی موسی کون ہوتا اور اس لئے آپ لوگوں نے اگوان رام کا سممان کرنا چاہیے جس کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ مانیشو بھی ہائی کیا نہیں جو اپنا کند مل کھا کے کشت کی جنگ کی جی رہا ہے ایسا آستیتو دے دیا کہ آپ بھی ہندو دھرم کے وہاں کو بھاگل پور کے دلیتوں میں یہ احساس ہو گیا کہ وہ بہت بڑا کلاکار بن گیا ہے وہ ایساس ڈیلانے میں 93 سال کے رس کے کام نے کام یا بھی حاصل کر لی ہے ہم کشمیر کا کل جو مارا گیا وہ ایک مسلم بی جے پی کشمیر یونیٹ کا مرتو پر نیتا تھا یہ مجھ سمجھ گا کہ یہ سب برام منو کے جماعت بلکل صحیح ہے ایک سمائے میں آج کی تاریخ میں آر ایس کی نورت ایس جس نورت اس کے ناغ جس نورت تیس کے بوڑو جس نورت تیس کے دنیا پر کی آل گ ٹرائپ میں جا کے ان لوگوں نے 50 سال سے اوپر وہا پر تنبو ٹھوک کے جو کام کیا اس کی فسل را چاہتا ہوں کی بابا سو امبیٹ کر جب اندولن چل رہا تھا تو جو مہار سونار جاتی جو ہے تو جنیو اپیلت تھی تو کچھ برامنوں نے سونار جاتی کے ویروض میں کوٹ میں اپیل کی یہ ہمارا انوکرن کرنا چھوڑ دے تو بابا سو امبیٹ کرنی یہ ادھارن اینیلیشن اپ کاش نام کا کتاب ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ یہاں کا بہجن سماج خاص کر کے تو ہزاروں سالوں سے جن لوگوں نے دھرم گرنتوں کے سہارے جو اس دیش میں وہ لوگ راچ کر رہے ہے اور جو بھانتیا انہوں نے فائلہ کر رکھی ہے خاص کر کے تو یس جو گھٹنا یہ جو بھارت میں گھٹیت ہو رہی ہے برامن کے دوارہ خاص کر کے میں تو بلکل اس بات پر پر پیچھلے دس بارہ سالوں سے کام کر رہا ہوں سر سے آپ کے سٹوڈیو کے دوارہ میرے آج ملاکات ہوئی میرا سینٹر لگ نو ہے میں ہوئی ویدربا کا اور ویدربا کے سارے گھٹنا کے طرف بھی ہمارا دھیان رہتا ہے تو ہمارے جو لوگ انوکرن اور انوصرن جو کر رہے ہے تو پھر کسی بھی گھٹنا کا ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اگر یہاں پہ ورن ویوستہ ہزاروں سالوں سے چلتے آ رہی یعنی جس پرکار سے ہمارے ساتھ جو ویوار کیا گیا ہے یہاں کہ مل نیواصی بھوجن سماج کے ساتھ تو جو ہزاروں سالوں سے جو ویوار چل رہا ہے وہ ایک جھٹکے میں جانے والا نہیں ہے ابھی بابا سب امبیٹ کر کے دوران بھی یہ گھٹنا ایت تھی اور ہو 1951 میں جب پتھنا میں رہ لی تھی وہاں پہ پتھرہ ہوئے کالارام مندر کا ستیا گرہ جب کیا وہاں پہ پتھرہ ہوئے اتنا ہی نہیں تو مہار طالب کا ستیا گرہ کیا وہاں پہ پتھرہ ہوئے تو پتھرہ کرنے والے کون لوگ تھے ہماری تو لوگ تھے ہماری لوگ تھے پتھرہ کرنے والے لیکن کیا بابا سب امبیٹ کرنے ہمارے لوگ دشمن آئے ایسا کوئی statement دیا بابا سب امبیٹ کرنے چنتن کیا کہ ہمارے ہی لوگ ہمارا ویرود کر رہے ایسا کیوں کر رہے ہے تو بابا سب امبیٹ کر کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہزاروں سالوں سے جن برامن نے اپنی ویوستہ اس دیش میں نیرمان کی یہ ویوستہ کی وجہ سے یہ لوگ اس پرکار کا ویوہر کر رہے ہے ہمارے لوگ لوگ اگر کوئی برامن وادی ویوہر کر رہا برامن برامن واد برامن واد برامن واد لوگ ہمارے ایسے سوچتے ہیں تو بھارت کا چیتر مہینے شروع دور میں کہا کہ کسی بھی چیچ بھارت کی سماج ویوستہ کو دھیان میں رکھ کر ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں جاتی ویوستہ نہیں دنیا میں اچھو نام کا کاریکرم نہیں دنیا میں سیگریگیشن نہیں بھارت میں بڑے پیمانے پر جاتی ویوستہ ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھ کر اگر ہر چیز ہوتا ہے تو شاید اس کا حل نکل سکتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے جب چرچہ کی جا رہے ہیں تو اس لئے اس کو کرتے بھی چلیں گے لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب ہم گرام صاحب اور خیرنال صاحب کو جوڑ رہے کہنا چاہ رہا تھا جی شاید بھارت ٹوٹنے کی کگار پر آ رہا ہے یہ میرے لیے سب سے دکھت بات بطلب اس کے یونین ہاں یونین بھارت دیش ٹوٹنے کی کگار پر آ رہا ہے چار سال میں ملیٹری کا ہندو کرن ہو گیا ہے جس پرکار سے ہمارے سر سن پتی ہر ایک اشیو پر بولنے لگ گئے ہیں وہ دیکھ پولیس ینتر نا ٹوٹلی بائیس ہو گئی ہیں جو ان کے ویچاروں کا ویروت کرتے ہیں ان کے لئے لور لیول پر یا اپ لیول پر نیا ویوستہ بھی ایک پرکار سے بائیس دکھ رہی ہے ایس ستیتی میں پولیٹکس کس پرکار کا ہو کیونکہ ساری کونجی وہاں پر ہیں ہم لوگ ٹریپ میں فسے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے ہم لوگ جو انٹی ویچار رکھتے ہیں رس اس کے ٹریپ میں فسے ہوئے لوگ ہیں ایسا مجھے لگتا ہیں بابا صاحب آج ایسی شکشیت ہے ایسی ویچار دھارہ بن گئی جو ہر کوئی اپنے لئے کوٹ کر سکتا ہے اور وہاں سے ڈھونڈ کر کئی ہوں ہم کو بابا صاحب کو ٹوٹیلیٹی میں دیکھنا چاہیے اور میں سمویدھان کو بابا صاحب کے ویچاروں کا سار کہتا ہوں جو سوشو اکانومک پولیٹیکل فیلوسوفی بتاتی ہیں یدی یدی ایک طاقت ہندو توقی طاقت درووی کرن کر کر ستہ میں آنا چاہتی ہیں سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ڈیموکرسی میں کمیونل ریلیجس میجورٹی یا سمویدھان کے لیے دیموکرسی کے لیے خطرناک ہے دعا دے گی کیا کہتا ہے سمویدھان سمپل کہتا ہے کہ ریلیجس کمیونل میجورٹی یا لوگ شاہی کے لیے ویناش کا سنکیت ہے بیجی پی سبتہ میں آئی کمیونل میجورٹی سے آئی اس میں کوئی ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دور آئے ہوگی پرانتو بابا صاحب کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ریلیجن قائم رہیں گے جب تک سمویدھان کے ماد دیم سے ہم جاتی ویوستہ نشٹ کرنے کی پریاست نہیں کریں گے تب تک جاتی ویوستہ بھی قائم رہے گی اور جاتی کے آدھار پر یا انی آدھار پر دیوئی آرکشن بھی قائم رہیں گے کب تک قائم رہیں گے آرکشن جب تک ہم سب لوگ بھارتی کر کے equal سوشل سٹیٹس این ایک وال سوشل اپورٹینٹی تک نہیں پہنچیں گے تب تک قائم رہیں گے تو اس سیچویشن میں جب سمیدان یہا کہتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل میجورٹی بننا ہے ستہ میں جانے کے لیے کیا بننا ہے کمون نہیں ریلیجیس نہیں ہمیں پولیٹیکل میجورٹی لوں گا میں آپ اسوستہ ہو رہے میں دیکھ رہا ہوں تب تک ہم لوگ اس کا بیروض نہیں کرے تو کیا پولیٹیکل میجورٹی جاتی جانے جاتی کو اکتر کرنا مطلب پولیٹیکل میجورٹی ہوتی ہے یا اے بھی ایک پرکار سے کمونیل میجورٹی ہوگی میرا سوال یہ بلکل یہ اس منیمم پروگرام کے تہت ان لوگوں کو اکتر لائیں گے تو یہ بھی ایک پرکار سے کمونیل میجورٹی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ سمویدان کا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے ڈاکٹر آمیٹکر کی پولیٹیکل فیلوسوفی سوکار کیجئے این کوئی بھی پولیٹیکل فیلوسوفی سوکار کیجئے مگر ہم لوگوں کو پولیٹیکل میجورٹی بننا ہے جو ایک فیلوسوفی کے آدھار پر بنے گی کسی کمیونیٹی کے آدھار پر یا کمیونیٹی کے فیڈریشن کے آدھار پر نہیں بن سکتی جیسے ریلیجن کے آدھار پر نہیں بن سکتی تو ہمیں تھوڑا سا بیاپک ہونا پڑے گا یہاں پر سارے ریلیجن رہیں جب تک جاتی ہے تب تک برام من رہیں گے کہاں بھیجو گیا برام من کو کیا کروگے آپ کیا کروگے میں مہار ہوں تو وہ برام من ہے میں بود ہوں تو وہ ہندو ہے پرنت آپ نے ایک ایڈنٹیٹی دیئے جس کام وچار نہیں کرتے we the people of india are indians ہم کو indian بنna چاہیے کینے بنna چاہیے مجھے بہت دہی رہنا چاہیے بہت میری ڈینٹیٹی گھر میں رہے گے جب تک indian یا identity ہم لوگوں تک نہیں پہنچ چاہتے تب تک کیا political majority بن کی سمب ہونا ہے کسی election کے لیے مسلم اور دلی اکتر آگئے تو وہ ہو گئے دونوں پریورت اس پرکار کا نہیں ہے جرہ long term سوچنا پڑے گا اور سمیدان کے دائرے میں ادھیم لوگوں کو سوچنا ہے تو political majority based on liberal democratic socio economic یہ بابا صاحب کی philosophy کے آدھار پر political majority ہو سکتی ہو جس کاؤنٹر کر سکتی یہ جو بھی آج ہندو راشتر ویبستہ سے ہندو تو کی philosophy جو بھی oppressed ہے suppressed ہے جو بھی دبائے ہوئے ہیں جن کو ادھیکار نہ کارے جا رہے ہیں وہ اس philosophy کے آدھار پر ایک آکر اپنی political majority بنا سکتے ہیں پرنتو یدھی وہ اپنی جات اپنی جماعت لے ساتھ میں چلیں گے تو وہ بھی political majority نہیں بنے گی وہ بھی communal بنے گی ایک بڑا conflict ہے اور philosophical conflict ہے ideological conflict ہے لیکن ہمارے social practicing سے یہ بہت مہد پورن مدہ social practicing سے جڑا ہوا بات یہ ہے کہ اگر ہم ریلی جی از کمیونل میزوری کو بناتے ہے اور اگر اس کی practicing کے لیے اگر ہم لوگ کام کر رہے ہے تو ہم ڈیموکریٹک انڈیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سر و سما و شک اور سب کے ساتھ لے کر مطلب جس سے ہم composite culture کہتے ہیں اس culture کے ساتھ آگے نہیں بڑھ دیویداز گھوڑیسوار جی کے ساتھ پریم کمار گیڈام جی کے ساتھ اور ڈاکٹر سوریش خیرنار جی کے ساتھ عدیش اس کا یہ تھا کہ حال ہی میں جو گھٹ نا خرم ہم نے بھارت میں دیکھا ہے اور جس کو ابھی وہ ایٹی ایس کے جانج کی پرقریہ میں بم بنانے کی سامگری وہاں سے انہوں نے پرابط کی ہے اور وہ بم بنانے کی سامگری اگر ادھیاتمی کاریہ کرنے والے سنگٹن کے پاس ملتی ہے تو یہ بہت بڑا پرشن چند کڑا کرتی ہے اور اس لئے الگ الگ سیکٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں کوئی راج سمکش لے کر آئے کی اس چرچہ کو بڑی گمبرتہ سے سمجھے کیونکہ یہ مدہ نئے بھارت کے نیرمان کا مدہ ہے وہ نیا بھارت جس کو ہم نے سن 1950 سے سوکارہ ہے اور یہ کہہ کر سوکارہ ہے کہ یہ بھارت میں سب ہی کے لیے سمان سوطنطرطہ بھائی چارہ اور سامج نیای کی گیارنٹی دیتا ہے اس گیارنٹی کے لیے اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ نہ ہوگا اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے چرچہ کا آئیجن کیا گیا تھا ڈاکٹر سوریش کھرنا سر آپ ہمارے ساتھ آئے بڑی ویست آئے کیونکہ کل ہی جب ہم نے آپ سے بات کی تھی تو آپ پونا میں تھے اور پھر جب لوٹ کر آئے تو آپ اس چرچہ میں آئے ہم نے دیکھا کہ پریم کمار گیڑا آمجی اس سمئے پورے ویدرب بھامے آدیواسی چھاتروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور آدیواسی چھاتروں میں ایک بہتر سمجھ کو پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے کلا بھنڈارا میں تھے آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں ہیں یہاں سے پھر آپ آگے بلڈانا کی اور جانے والے ہیں لیکن گھوڑی سوار سر سر جب جب اپنے لیکھن کارے آپ اس چرچہ میں آئیں آپ کا بہت بہت دھنیواد بیترو آپ بنے رہیے آواز ایڈیا کے ساتھ سمجھ چرچہ کر رہے تھے کہ سنا تن برامان واد اور من واد کو پرستہ پیت کرنے کے لیے یواؤں کو گنرہ کر رہا ہیں آپ بنے یاواز گے ساتھ پرگم آگے بیش بیش